ہیلو گائی اسے مدصر عباس اور آپ مدصر عباس یوٹیوب چینل اوستریا سٹیڈی ویزا سیریز میں ایک نئی ویڈیو ہے ریزدنس پرمیٹ کے بارے میں ریزدنس پرمیٹ کا سٹیپ کا بات ہے جب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے اوفر لیٹر مل جاتا ہے اوفر لیٹر کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کر آ دو آپ لیگلائز ڈاکومنٹ کی بنا پر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے اس کی بیز پر آپ کو یونیورسٹی کا انھفرمیشن لوڑ یا آپ کو آفر لیٹر دی دیتی ہے جس کی بیز پر آپ ریزدنس پرمیٹ فائل کرتے ہو اب بات آ جاتی ہے کہ ریزدنس پرمیٹ کیوں فائل کرتے ریزدنس پرمیٹ اس لیے فائل کرتے ہیں کیونکہ ریزدنس پرمیٹ کی بی津 پر ہی ہم آپ آلسٹریا میں رہ سکتے ہیں اور ریزیڈنس پرمیٹ میں کون کون سے ڈاکومنٹ ضروری ہوتے ہیں ریزیڈنس پرمیٹ فائل کرنے کے لئے اس میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کتنی تیئی ہوتی ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنے شاہیے اس سب کے بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات آجاتی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ سای آپ کے ریزیڈنس پرمیٹ فائل کرنے کے لئے ریزیڈنس پرمیٹ فائل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ نے ریزیڈنس پرمیٹ کا جو فارم ہوتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے نیٹ سے جو کہ ایم بیسی کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یورپین سٹینڈر جس شینجل سٹینڈر کی آپ کے پاس فوٹوگراف ہونی چاہیے پاسپورٹ فوٹوگراف جن کا بیک گرانڈ بائٹ ہوتا ہے یا آپ مزید کسی فوٹوگرافر سے اچھی گائیڈنس لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو بیسیڈر ایفیسی کی ڈگری ہوتے ہیں لیگلائز اس کی فوٹوگرافی اور وہ اریشنل آپ کا یونیورسٹری کا آفر لیٹر پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ویڈیوز میں کہ اگر آپ کی ایس ٹوئنٹی فائل سے زیادہ ہے تو پھر آپ کی ٹوئنٹی فور سے اگر زیادہ ہے ٹوئنٹی فائل اور سون تو آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے پچاس اکلاک کی اگر آپ کی یہ ٹوئنٹی فور سے کم ہے تو آپ کی سٹیٹمنٹ اس کا ہافت ہو جاتی ہے تقریباً پچیس چبیس اکلاک بن جاتی ہے جو کہ آپ نے بینک میں آپ کی اپنے اگاؤنٹ میں بننے چاہیے اس کے بعد آپ کی پروف آف فنڈ یا پیسے آئے کہاں سے تو وہ آپ نے دکھانا ہوتا ہے آپ نے پروف جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے یہ پیسے میں نے پلوٹ سیل کیا تھا میں نے گولڈ سیل کیا تھا یہ میری سیونگ تھی ادھر سے میری پیسے آئے ہیں یہ ساری چیزیں اور ان ساری چیزوں کے علاوہ ریزنس پرمیٹ کی فیس ہوتی ہے 160 یورو فیس اس کو اگر آپ ملٹی پلائے کر دیں پاکستانی پی کے آر سے یورو کو تقریباً پچاس اکھزار بن جاتی ہے اٹھالیس ازار ویسے بنتی ہے اٹھالیس ازار سے تھوڑا سے زیادہ کیونکہ یورو کا ریٹ فلکچوئیٹ کرتا رہتا ہے تو میں نے اس کو جو سکے اور ریٹ ہے وہ پچاس اکھزار میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اپوائنمنٹ بک کرتے ہو ریزنس پرمیٹ کی ایمبیسی جاتے ہو اس کے بعد آپ نے یہ جو فیس ہوتی ہے 160 یورو جو پاکستانی پچاس اکھزار بنتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ دوبارہ بڑکمنٹ سلنے ہیں بینک سٹیٹمنٹ آپ کی پروف آف فنڈ پیسے آئے کہاں سے وہ آپ نے سیڈیٹ دکھانی ہوتی ہے آپ کی بیسٹر ایف سی کی ڈگری ٹرانسکرپٹ لیگلائز اوریجنال اور اس کی فوٹوکاپی آپ کے آرپی کا فارم فیل کیا ہوا اس کے بعد آپ کی جو شینجن سٹینڈرڈ کی فوٹوگرافز ہوتی ہیں وہ لے کے جانی ہوتی ہیں اور پولیس کریٹری سرٹیفیکیٹ لیگلائز اوریجنال اور فوٹوکاپی دس منٹ کا کام ہوتا ہے آپ نے ایم بیسی میں اپنا ریزنس پرمیٹ والا فارم دینا ہوتا ہے ایم بیسی آپ سے کوئی کوئی قویسٹن نہیں کرتی کوئی انٹرویو نہیں کرتی کیونکہ ایم بیسی اس چیز کے اتھورٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا ویزا گرانٹ کر سکتی یا نہیں کر سکتی ویزا آپ کا گرانٹ آپ کے وجہ سٹریٹ نے کرنا ہوتا ہے جو کہ اوستیا کے کسی شہر میں بیٹھ ہوتا ہے جس شہر کے لئے آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے اب ٹائم کی بات آجاتی ہے ٹائم ویری کرتے ہیں آپ نے کس شہر کے لئے ریزنس پرمیٹ فائل کیا اگر آپ نے بڑے شہر کے لئے کیا جیسے ویان ہے اوستریک کیپیٹل ہے تو کافی زیادہ یہاں پہ رشوت ہے سٹوڈنٹس کا اس کی جو ریزنس پرمیٹ کی ایکسیپٹنس کٹھائی میں وہ اس کمپیرڈ دوسرے سٹیز کافی سلو ہے مجرس ٹیٹ پہ بھی کرتا ہے کچھ مجرس ٹیٹ جلدی کر دیتے ہیں کچھ مجرس ٹیٹ سالس بر میں بھی تین مہینے لگا دیتے ہیں رپی ایکسیپٹ کرنے میں تو اس میں آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا آپ کی رپی جب ایکسیپٹ ہو جاتی ہے آپ کو میل آتی ہے مجرس ٹیٹ کی طرف سے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ نے صبر کرنا ہوتا ہے آپ نے کوئی کیوریس آپ نے نہیں مجرس ٹیٹ کلک نہیں ہوتی کہ میری رپی ایکسیپٹ کیوں نہیں ہو اور یہ کتنے دیر بعد ہوگی تو وہ آپ کو خود بخود میل کرتا ہے جب آپ کی پوزٹیف میل آ جاتی ہے پوزٹیف ریپورٹ آ جاتی ہے کہ آپ کی رپی ایکسیپٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے ویزا ڈی کا ویزا ڈی بیسیگل ہی آتا ہے سٹوڈنٹ ویزا کو ویزا ڈی بولتے ہیں جو کہ 3 منتھ یا 3 منتھ سے زیادہ کا ہوتا اس کو ویزا ڈی کی کٹیگری میں لے کے آتے ہیں ویزا ڈی کے لیے آپ نے پاسپورٹ لے کے جانا ہوتا ہے 160 یورو لے کے جانا ہوتا ہے جو کہ پاکستان روپیس میں آپ کنورٹ کر لیں تقریباً پچاسک ہزار بن جاتے ہیں ویڈنٹے اسی دن آپ کو ویزا سٹیمپ کر کے دے دیتے ہیں جس کے بعد آپ یورپ میں ٹریول کر سکتے ہو لیکن جب آپ یورپ آ جاتے ہو تو دوبارہ آپ کو ریزیجنس پرمیٹ دیا جاتا ہے جو کارڈ ہوتا ہے اس کی بیس پہ آپ پورے ایک سال یورپ میں رہ سکتے ہو ہر سال آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کراتے جانا ہوتا ہے جتنا ہر سال آپ یہاں پہ رہنا چاہیں یا جب تک آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اس کی بیس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ہلپ لگی ہوگی میں کوشش کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کو شورٹ سے شورٹ بناو تاکہ کم ٹائم میں زیادہ انفرمیشن آپ کو ڈیلیور کر سکھوں